موسیقی گڑت میں سو میں سے سو نمبر ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے بلکل یہ سپنا نہیں حقیقت ہے گڑت میں بھی سو میں سے سو نمبر لائے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی تو کیسے تیاری کرنی وہی نیم یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دو مہینے پہلے پڑ کے گڑت میں سو نمبر لائے سکتے ہیں تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو یہاں جو میں نیم بتا رہا ہوں ان کو آپ اچھے سے فولو کریے گا اور ہنڈیٹ پرسنٹ اگر آپ ابھی سے ان کو فولو کرتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے بورڈ میں میتھ میں گڑت میں سو میں سے سو نمبر آئیں گے گڑت بھی سے ہے ایک ایسے بھی سے ہے جو رٹنے والا تو قطع ہی نہیں ہے بلکہ سمجھنے والا ہے گڑت کے پرسنٹ کو کرنے کے لیے ایکسرائز کو کرنے کے لیے پہلے اس کے ویسک کنسیپٹ کو سمجھنا اتی آوستک ہے جب آپ اس کے ویسک کنسیپٹ کو اچھے سے سمجھیں گے فولو لوگ کو سمجھیں گے تب ہی آپ کوشن اچھے پرکار سے کر پائیں گے جیسے اگر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو پہلے اس کی تھیوری ہم پڑھتے ہیں پہلے ہی دیکھتے ہیں کی اس کا بریک کہاں پر ہے گیر کہاں پر ہے سٹیرنگ کہاں پر ہے انڈیکیٹر کیسے جلتا ہے کیا کیسے کیسے کام کرتا ہے اور اگر ہم اتنا جان کے ایک دو گاڑی چلانے بیٹ جائیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا نشیدروب سے ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر رہے گا اور گاڑی کہیں بھی ٹھک سکتی بلکہ سیم یہی تھیوری میتھمیٹکس میں بھی ہے پہلے ہمیں اس کے ویسک کنسیٹ کو بہت اچھے سمجھنا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے بینا پریکٹس کے وہی استطیق ہوگی جیسے ایک ڈرائیور کی بینا پریکٹس کے استطیق ہوتی ہے تو میتھکو کے کوشن کو اچھے سے کرنے کے لیے پہلے اس کے کنسیٹ کو سمجھنا اور پھر میجیمم اس کی پریکٹس کرنا تب ہی آپ میتھکو اچھے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہے کورس کو فنس کرنا اور کورس کو فنس کرنے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ اس کے ویسک کنسیٹ کو کلیر نہ کریں ویسک کنسیٹ کو کلیر کرتے ہوئے آپ پریاس کریں کہ اپنا جو کورس ہے اس کو اگست کے لاشٹ تک بلکل فنس کریں اب بات یہ چلتی ہے کہ کونسی بک سے ہم اپنا کورس کمپلیٹ کریں تو اس کے لیے سب سے جو ویسٹ بک ہے وہ ہے اور آپ پریکٹس کے لیے نسی آرٹی ایگزامپلرز پرولمز کا یوچ کر سکتے ہیں ان دونوں کی ہیلپ سے اگست کے لاشٹ اپنے کورس کو کمپلیٹ کر لیجئے اور ساتھ میں اس بات کا ویسے دھیان رکھیں ساتھ میں سوتر کی ڈائری بھی بناتے رہیں یہ مشٹ ہے اب دیکھیں آپ کو ویسک کنسیٹ کو کیسے کلیر کرنا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پریکٹس چیپٹر کی اسٹارٹنگ میں تھیوری دی ہوتی ہے آپ اس کو اچھے سے پڑھئے گا اور اپنا ویسک کنسیٹ کو کلیر کر لیجئے لیکن وہ جو تھیوری ہوتی ہے وہ کافی کٹین ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا بھی کٹین ہوتا ہے تو اس سمجھے کے سمجھانے کے لیے میں نے پریکٹس چیپٹر کی ویسک کنسیٹ اور اس کے فرمولے کی ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ ان ویڈیو کو دیکھ کے اپنا ویسک کنسیٹ کلیر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں فرمولے یاد کر سکتے ہیں یہ سمجھت ویڈیو اور ان پیڈی ایپ بلکل نسلک اپ لبد ہے اگر آپ کو پیڈی ایپ ڈانلوڈ کرنا ہے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیجئے آپ وہاں سے یہ پیڈی ایپ بلکل نسلک ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس بات کا ویسے دھیان رکھیں جب بھی کوئی نیا چپٹر آپ کی کوچنگ یا آپ کے بیدھالے میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس چپٹر کے سٹارٹنگ میں تھیوری دی ہوتی ہے تو اسے پڑھ کر عوصے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے بیدھالے یا تو کوچنگ میں وہ چپٹر بہت اچھے سمجھ میں آئے گا اور اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے تھیوری پڑھتے سمجھ تو آپ بہاں پر سر سے پوچھ سکتے ہیں اور اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں کورس کرتے سمجھ اس بات کا ویسے دھیان رکھیں کہ اس کے جو نوٹس ہیں کوپی ہیں وہ صاف ایم سوچ بنائیں کورس کرنے میں ہمیں کافی سمجھ لگتا ہے لیکن جب ہم ریویجن کرتے ہیں تو کم سمجھ لگتا ہے اور کم سمجھ تب ہی لگے گا جب آپ نے سبھی کوشن فل سٹیپ میں کیوں گے اور ان کے جو نوٹس کوپی ہے وہ آپ نے بہت اچھے سے بنائی ہوں گی اس لئے کوپی ہمیں بلکل ساف سوچ اور بلکل فل سٹیپ کے ساتھ بنانی چاہیے کورس تو آپ نے اگست کے لاش تک کر لیا اب اس کی ریویجن کی باری ہے اگر اس کا ریویجن ٹائم سے نہیں ہوا تو ہمارا سمجھ سے کورس پورا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے آپ کو ستمبر اور اکٹوار میں ٹو منت میں نسی آر ٹی ٹی ٹیکس بوک اور نسی آر ٹی ایک جام پلر کا ریویجن نوٹس کی ہیلپ سے کر لینا چاہیے اور دو مہینے میں اس کا ریویجن بڑے آرام سے ہو جاتا ہے اگر آپ نے دونوں کتابوں نسی ٹیکس بوک اور نسی آر ٹی ایک جام دونوں کتابوں کا بہت پوچھے گئے پرسنوں کو حل کرنا ہے ساتھ میں بہت اچھے نوٹس بلانے ہیں کیونکہ جب اگلا ریویجن آپ ان کا کریں گے تو اس کے لئے کم سمیں ملے گا اگر آپ اچھے نوٹس بنے رہے اگر وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ان کوشن پیپر اور ان کے سولوشن کو دیکھ سکتے ہیں جنوری کا منت آپ کے لئے بہت ہی مہت پون ہے اب آپ کو بہار جانا اتو کوچن جانا بلکل بند کر دینا ہے آپ کو گھر پہ رہ کے ہی سیلپ سٹیڈی کرنی ہے اور پون نسی آرٹی ٹیکس بکس اور نسی آرٹی ایکجامپلر کا ریویجن کرنا ہے پہلے آپ نے ان دو بک کا ریویجن دو مہینے میں کیا تھا اب اس کا ریویجن آپ کر رہے ہیں تو اب ایک مہینے کے اندر آرام سے ریویجن کر لیں گے ساتھ میں آپ کو فورمولے جو آپ کو سوطر آپ کی ڈائیری آپ نے بنائی ہے اسے پانس سے دس منٹ کے روز ان فورمولے کو بھی ریویج کرنا ہے فروری میں آپ کو جتنا بھی سمیں ملتا ہے آپ کو فروری میں پچھلے دس ورسوں میں آئیوے بورٹ پرکچھا کہ پیپر کو خل کرنا ہے جو آپ پہلے بھی ایک وار کر چکے ہوگے اور پہلے جو آپ نے نوٹ بنائے تھے یہاں پر وہ کافی آپ کی مدد کریں گے ساتھ میں جو فورمولے ہے ان کا بھی ریویجن کرتے رہنا آپ نے tips 8 تک فولو کر لی اگر آپ نے tips 9 کو فولو نہیں کیا تو یہ جروری نہیں ہے کہ 100 میں سے 100 آ جائیں گے اس کے لئے tips 9 کو فولو کرنا آتی آپ سے بہت ہی جروری ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ آپ کو وشواز دلاتا ہوں آپ کے 100 میں سے 100 آنے سے کوئی نہیں رو سکتا ہے